یدی آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا وارس اپ کوئی دوسرا پرسن بھی یوچ کر رہا ہے یعنی کہ آپ اپنے وارس اپ کو اپنے فون میں یوچ کر رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی دوسرا پرسن بھی آپ کی ساری چیکس کو پڑھ رہا ہے آپ کے فوٹو ویڈیوز کو دیکھ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے آپ کے وارس اپ کو ہیک کر لیا ہو یہ کوشن میرے پاس آیا تھا کہ سر میرے وارس اپ جو ہے میرے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی دوسرا پرسن بھی میرے وارس اپ کو چلا رہا ہے تو کیسے ہم چیک کر سکتے ہیں ہمارا وارس اپ ہیک ہے یا نہیں تو اس کے لئے ویڈیو کو کمپلیل لاس تک دیکھیں گا اور یدی آپ چینل پر پہلے بار آئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹے کو ضرور دوا لیجئے اب یہاں پر آپ کو دو میتھر کرنے ہیں جو پہلا میتھر ہے جس سے کہ آپ پتہ کریں گے کہ آپ کا وارس اپ ہیک ہے یا نہیں اور جو دوسرا میتھر ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے وارس اپ کو کوئی بھی ہیک نہیں کر پائے گا تو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو اپنے وارس اپ کو اپنے کر لینا ہے اب جیسے کہ یہاں پر یدی آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی آپ کا وارس اپ چلا رہا ہے کوئی دوسرا پسند بھی آپ کی وارس اپ چیٹس کو پڑھ رہا ہے تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اوپر 3. option ملتا ہے آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو نیچے link device کا ایک option ملتا ہے آپ کو اس پر کلک کر لینا ہے اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وارس اپ کی طرف سے یہ option آتا ہے link device کا جس سے کہ ہم ایک وارس اپ کو کئی فونز میں چلا سکتے ہیں تو سامنے والا پرسن کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے فون میں وارس اپ qr کو اوپن کرتا ہے اس کے بعد یہاں پر link device پر کلک کر کے وہ یہاں پر آپ کے وارس اپ کو اپنے فون میں چلا لیتا ہے جس سے کہ آپ کی جتنے بھی چیٹس ہیں آپ کے وارس اپ میں جتنے بھی نمبرز ہیں آپ کس کس کو کال کرتے ہیں کس کا ویڈیو کال آپ کے وارس اپ میں آ رہا ہے سارا جتنا بھی آپ کا وارس اپ ہو سارا وارس اپ اس کے فون میں سو بہو چلنے لگتا ہے تو اس طرح سے وہ آپ کی ساری چیٹس کو پڑھ لیتا ہے کہ کس سامنے پر آپ کس سے بات کر رہے ہیں اس کو ہر ایکٹیوٹی آپ کی پتا چلتی رہتے ہیں کہ آپ کس سامنے آن لائن آ رہے ہیں کس سامنے کس سے چیٹنگ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا پورا وارس اپ تو اس کے فون میں بھی اوپن ہے اور آپ کو پتا بھی نہیں چل پاتا ہے تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے جتنے بھی فون میں یا پھر لیپ ٹاپ میں آپ کا وارس اپ چل رہا ہوگا اور سارے ڈیوائسز یہاں پر لنک کا ڈیوائس کے نیچے آپ کو دکھائی دیں گے یہاں پر آپ کو باری باری سے سبھی کو لاغ آؤٹ کر دینا ہے لاغ آؤٹ کیسے کریں گے یہاں پر ڈیوائس پر کلک کریں گے تو آپ کو لاغ آؤٹ کا اپسن مل جائے گا آپ کو اس پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر وہ ڈیوائسز لاغ آؤٹ ہو جائے گا اور جتنے بھی ڈیوائسز یہاں پر آپ کو دکھائی دیں گے سبھی کو یہاں سے ہٹا دینا ہے اب اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے وارس اپ جتنے بھی ڈیوائسز میں چل رہا ہوگا وہ آٹومیٹک ان کے ڈیوائسز سے لاغ آؤٹ ہو جائے گا اور آپ کی وارس اپ چیٹ کسی کو بھی نہیں دکھائی دیں گے اب یہاں پر آپ کو دوسرا کام کرنا ہے یہاں سے بیک آئیں گے اس کے بعد یہاں پر آپ کو اوپر 3 ڈاٹ پر کلک کرنا ہے تین اس کے بعد یہاں پر آپ کو چلے جانا ہے سیٹنگز میں سیٹنگز میں آنے بعد یہاں پر آپ کو وارس اپ کی طرف سے ایک پریویسی کا اپسن ملے گا آپ کو اس اپسن پر کلک کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو انیجے سکرول کر کے آنا ہے یہاں پر آئیں گے تو یہاں پر ایک اپسن ملتا ہے ایپ لاؤک کا آپ کو اس اپسن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر unlock with biometric کے option کو on کر لینا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو وارسپ ہے یدی کوئی پاک ہی جاتا ہے آپ کا phone جب بھی وہ آپ کے وارسپ کو اپنے phone میں link کرنے جائے گا تو یہاں پر اس سے fingerprint مانگے گا اور fingerprint تو اس کے پاس ہوگا نہیں کیونکہ fingerprint تو آپ کا آپ کے phone میں لگا ہے تو اس طرح سے آپ وارسپ میں hack ہونے سے بچ سکتے ہیں اور یہ بھی چکا سکتے ہیں کہ کسی نے آپ کو وارسپ کو hack تو نہیں کیا ہے یدی آپ کو کوئی problem آتی ہے آپ مجھے نیچے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں